اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کے این سٹوریز اور یار آج مطلب اگر انڈین فینز ہو تو یار مچھا نہیں ہوا سی کیونکہ بارش سے کالڈ آف ہو گیا آج کا دن کیونکہ آج انڈیا اور نیوزیلینڈ کا ٹیس میچ تھا باگی پاکستان کی اگر بات کی جائے جو پاکستان اور انگلینڈ کا ملتان میں ٹیس میچ چلے اس کا دوسرا دن تھا آج اور پاکستان نے کم بیک مار لی ہے بھائی ایزا پاکستانی ایزا پی سی ٹی فین مجھے یقین نہیں آرہا کیونکہ اس حد تک ڈاؤن فال چلے لیکن جو آپ کا گجنی بابو مطلب میرے مطلب ہے ساجد خان جو ہے اس نے کم بیک کرا دیا ہے صرف چودہ بولوں پہ چار وٹے لیے پچھلے مطلب ایک انیس منٹ کے ٹائم میں چودہ بولے کرائیں جس میں چار وٹے لے لیا ساجد خان نے اور بھائی مطلب کلائپس کیا انگلینڈ نے منی کلائپس آپ کہہ سکتے ہیں اور انگلینڈ نے ابھی ڈے ٹو کے اختتام پہ پاکستان کی جو تھری سکسٹی سکس کا ریپلائی دیا ہے ابھی تک جو ہے ٹو تھرٹی نائن پہ چھے ہو چکے مطلب چھے آؤٹ ہو گئے ایک وقت ایسا تھا جب دو سو پہ ایک تھا دو سو پہ ایک یا دو تھے ابھی یہ وقت آگیا ہے کہ ٹو تھرٹی نائن پہ چھے ہو گئے تو ایک کلیپس آیا انگلینڈ کی طرف سے اور ساجد خان نے چار وٹے لیے ایٹی ٹو رنز دیکھے اور بھائی بہترین بولنگ کی ہے کل جو ہے آپ نے دیکھا تھا کہ کامران گلام نے مزہدار بیٹنگ کر دی اور آج ساجد خان نے جو ہے وہ بولنگ سے اپنا کمال د لیڈ دے پائے گا مجھے مشکل لگ رہا ہے پرسنلی سپیکنگ مجھے مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ ابھی اچھے خاص رن پڑے ہوئے ہو اور بال اتنا اتنا سپن ہو رہا ہے مطلب ہیری بروک کا اگر آپ آؤٹ دیکھو تو چھے سٹمپ سے جو ہے وہ میڈل لگ سٹمپ پہ بال ڈنڈے نے ہٹ کیا ہے اور مطلب جو شیم وارن ایک اس میں جو ہے وہ کرتا تھا نا بریک وہ والا بریک والا سین کیا تھا بھائی ساجد خان نے تو ایسا پچ بیو کر رہی ہے کیونکہ آپ بارال میرا مور تھا میں آج سبح اٹھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے انڈیا ورسز نیو زیلینڈ بھی ہے وہ بھی دیکھیں گے اس کا بھی ٹوس ہوگا اور آپ کا پاکستان ورسز انگلینڈ بھی دیکھیں گے لیکن نیو زیلینڈ ورسز انڈیا تو دولیا میچ اب دیکھنا یہ ہے کہ بارش کی تو پیشن کوئی کی بھی آنے والے ٹائم میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ بھائی میچ ہوتا ہے نہیں ہوتا اگر ڈرو ہوا کیونکہ ٹائم کم ملے گا آپ کھیلنے کے تو انڈیا کا بہت بڑ in order to qualify for the finals of ICC test championship اچھا خیر یہ بات تو ہو گئی ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اب مجھے بتاؤں کی کیا لگ رہا ہے سین آپ لوگ کو چانس تو دیکھو لگ رہا پاکستان کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے میں بولتا ہوں فور اگزمپل پاکستان نے انگلینڈ کو تین سو آل آؤٹ کر دیا کل پہلے سیشن میں ٹھیک ہے پاکستان لیڈ پہ گیا ساٹھ پیسا ٹرن کی لیڈ پہ گیا کچھ نہیں پتا پاکستان بھی ایک سو درز ایک سو بیس پہ آل آؤٹ ہو جائے اور انگلینڈ میں جیت جائے یہ بھی ہو سکتا ہے تو خیر ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ہوا کیا لیکن یہ ہے بھائی انگلینڈ کو بڑے دچکا لگا ہے ابھی لیٹر ڈے میں جو روٹ چوتیس پہ آؤٹ ہوا ایک رن پہ بین سٹوکس بین سٹوکس ایک رن پہ آؤٹ ہو گیا سینچورین جو ہے آپ کا بینڈ رکیٹ وہ فورا آؤٹ ہوا اور ہری بروک کا رنڈ آؤڑا یہ وہی بیٹس میں ہے ہری بروک اور جو روٹ جس نے پچھ مزا کیا ہے لیکن بھائی مزا تو آئے گئی مزا تو آئے گئی اگر پاکستان جیتا ہے تو چار چان لگ جائیں گے لیکن اچھا ٹیس مچ ہو رہا ہے اب جیسے جیسے دن گزریں گے کل تیسرا دن ہے پہ چوتھا دن پانچ دن بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا بارنگ پیرڈائز بن جائے گی سپننگ پارنگ پیرڈائز بن جائے گی اور بیٹنگ بہت مشکل ہو جائے گی میں یہ سوچ رہا دوسرے دن یہ آل ہے تو چوتھے دن کیا ہوگا چوتھ دن وہ ایونچولی نوہ دن ہوگا کیوں کیونکہ پہلا ٹیس مچ کے بھی پانچ دن یہی اسی پچھ پہ ہوئے تو پاکستان کے لیے بھی مشکل ہے بابا اس پہ کھیلنا میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ ان کے پاس بھی جیک لیچ ہے شویب بشیر ہے اور آپ کا کون سا ہے دوسرے سپنر میں نام بول لوں خیر جو روڈ بھی سپن کر لیتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا لیکن ابھی تک کے لیے تو یہی تھا کہ انڈیا نے سوری انڈیا بول لوں انگلینڈ نے ٹو تھرٹی نائن پہ چھ پہ آج کا دن ختم کی ہے پاکستان کا ریپلائے کیا جو پاکستان نے تھری سکسٹی سکس بنائے تھے جس میں نوان علی کا بھی میں منشن کروں وہ بہت اچھا حادثہ بیٹنگ بھی بات کر رہا ہوں بیٹنگ میں بھی جو انہوں نے تیس پینسس رن بنائے بڑے ہینڈی رن بنائے تو اب خیر دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے کل آپ لوگوں سے ملاقات دوبارہ کرتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ